جاگو شبِ برات عبادت کی رات ہے نوافل کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے نیت آپ کیسے کریں گے ان میں کون سی صورتیں پڑھیں گے آج ہم آپ کو مکمل طریقہ بتائیں گے آپ اس ویڈیو کو مکمل دھیان سے سنیں اچھی طرح سمجھیں چینل پر نائے ہیں تو سبسکرائب کر کے بل آئیکن دبا کر آل پر ضرور کلک کر دیں ناظرین شبِ برات میں عبادت کرنا نوافل پڑھنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتِ قریمہ ہے اس رات میں عبادت کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے شبِ برات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس رسے نوافل پڑھا کرتے تھے حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں شبِ برات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح تک عبادت میں مشغول لہتے کبھی آپ کھڑے ہو جاتے اور کبھی بیٹھ کر آپ عبادت فرماتے یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا یعنی پیر سوچ جاتے تھے ناظرین چھے رکعت نوافل آپ کو مغرب کے بعد پڑھنا ہے مغرب کے فرض اور سنت وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد چھے رکعت نفل نماز تین سلام سے آپ پڑھیں گے یہ نماز آپ کو دو دو رکعت کر کے پڑھنا ہوگی یعنی دو دو رکعت کی آپ نیت بانیں گے پہلی دو رکعت عمر کی درازگی کے لیے آپ پڑھیں اس کی نیت آپ اس طرح کریں نیت کی معنی دو رکعت نماز نفل خیر کے ساتھ لمبی عمر کے لیے واسطے اللہ تعالیٰ کے محمیرہ کعب شریف کی طرف پھر دو رکعت تمام مصیبتوں اور آفتوں سے حفاظت کے لیے آپ پڑھیں ان دو رکعت کی نیت آپ اس طرح کریں نیت کی معنی دو رکعت نماز نفل تمام آفتوں اور مصیبتوں سے حفاظت کے لیے واسطے اللہ تعالیٰ کے محمیرہ کعب شریف کی طرف پھر دو رکعت تنگ دستی محتاجی دور کرنے کے لیے آپ پڑھیں ان دو رکت کی نیت آپ اس طرح کریں گے نیت کی معنی دو رکت نماز نفل محتاجی تنگ دستی دور کرنے کے لیے واسطے اللہ تعالیٰ کے محمد قابع شریف کی طرف یہ کل چھ رکتیں ہو گئے دو رکت عمر کی درازگی کے لیے دو رکت بلائیں مسئیبتیں پریشانیاں دور ہونے کے لیے اور دو رکت لوگوں کا محتاج نہ ہونے کے لیے نیت کرنے کا طریقہ آپ کو معلوم ہو گیا یہ نماز آپ اسی طرح پڑھیں گے جیسے عام طور سے نماز پڑھتے ہیں ان چھے رکتوں میں الحمدو کے بعد جو سورت آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں ہر دو رکت میں سلام پھیڑنے کے بعد ایک بار سورہ یاسین شریف پڑھیں اور اکیس بار سورہ اخلاص یعنی قلح اللہ احد پڑھیں حیثہ بھی کر سکتے ہیں کہ کوئی ایک بھائی جن کا قرآن پاک اچھا ہو تلافظ درست ہو امام صاحب بلند آواز سے یاسین شریف پڑھیں اور باقی لوگ خاموشی کے ساتھ یاسین شریف غور سے سنیں اس میں یہ خیال رہے کہ جب کوئی ایک بھائی بلند آواز سے یاسین شریف پڑھیں تو کوئی دوسرا نہ پڑھیں کیونکہ جب بلند آواز سے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سننا واجب ہو جاتا ہے پھر پندرہ شعبان کی آپ یہ دعا پڑھیں گے جو آپ اس کے لیے پر دیکھ رہے ہیں اور ان چھے رکتوں کے علاوہ آپ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں اپنے قضا نمازیں پوری کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں توبہ استغفار کریں اس رات میں اللہ تعالی سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں ناظرین تو اسی طریقے سے آپ کو اس رات میں عبادت کرنا ہے نوافر پڑھنا ہے اس ویڈیو کو لائک کریں سواب تنگس سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سجدے میں سر جھکاؤں شفات کی رات ہے جاگو شب برات عبادت کی رات ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ